نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چنل پر دوستو سال 1947 میں ایک امریکی ڈالر لگ بک چار بھارتی روپے کے برابر ہوتا تھا وہیں اگر آج ہم دیکھیں تو ایک امریکی ڈالر لگ بک اسی بھارتی روپے کے برابر جا پہنچا ہے اگر ہم سال 2022 کو ہی دیکھیں تو جہاں 2022 کی شروعات میں ایک ڈالر لگ بک 74 روپیز کے برابر تھا وہیں آج 80 روپے کے برابر جا پہنچا ہے دوستو ابھی بھی آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ہم ڈالر کو اتنا حیمیت کیوں دے رہے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ڈالر ہمارے لئے ضروری اس لیے ہے کیونکہ پوری دنیا میں جو بھی ویپار ہوتا ہے اس کا بھگتان ڈالر میں ہی کیا جاتا ہے دوستو مان لو کہ اگر ہم 2022 کی شروعات میں 100 ڈالر کا سامان چائنہ سے امپورٹ کرتے تھے اور 2022 کی شروعات میں ایک ڈالر کی ویلیو 74 بھارتی روپے کے برابر تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو 2022 کی شروعات میں چائنہ کو 100 ڈالر کے سامان کے لئے 7400 بھارتی روپے ڈالر میں کنورٹ کر کے دینے پڑتے تھے اور مان لو کہ اگر آج بھی ہم یہی سامان 100 ڈالر میں ہی چائنہ سے امپورٹ کرتے ہیں تو آج کے سامان 1 ڈالر 80 ڈالر کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی سامان کے لئے اس وقت 8000 بھارتی روپے ڈالر میں کنورٹ کر کے چائنہ کو پے کرنا پڑتا ہے جبکہ سامان بھی وہی ہے سامان کی قیمت ڈالر میں بھی وہی ہے جو سال کی شروعات میں تھی اور تب بھی ہم کو 600 بھارتی روپے زیادہ پے کرنا پڑ رہا ہے اور وہ اس لئے کیونکہ بھارتی روپے کا ویلیو ڈالر کے مقابلے میں کم ہو گیا ہے تو دوستو اس سے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اگر بھارتی روپے ڈالر کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے تو اس کا سیدھا اثر آپ کے جے پر پڑتا ہے تو دوستو بھارتی روپے امریکی ڈالر کے مقابلے کیوں تیزی سے گر رہا ہے تو چلیے آج کی ویڈیو میں اسی سوال کو سمجھتے ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور نوٹیفکیشن بیل کو ضرور دوائیے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے تو دوستو چلے شروع کرتے ہیں دوستو بھارتی روپیا کیوں کمزور ہو رہا ہے یہ سمجھنے سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کسی بھی دیش کی کرنسی کی ویلیو کام یا زیادہ کیسے ہوتی ہے دوستو کسی بھی دیش کی کرنسی کی ویلیو سپلائی اور ڈیمانڈ پر ڈیپینڈ کرتی ہے جس بھی کرنسی کی انٹرنیشنل مارکن میں زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اور سپلائی کم ہوتی ہے اس کی کرنسی اتنی ہی تیزی سے زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے اور جس بھی کرنسی کی ڈیمانڈ کم اور سپلائی زیادہ ہوتی ہے اس کی کرنسی اتنی ہی کمزور ہوتی رہتی ہے دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی روپے کے کمزوری کے پیچھے بھی یہی کارن ہے پر سوال یہ ہے کہ بھارتی روپے کی سپلائی کہاں سے آ رہی ہے اور ڈالر کی ڈیمائنڈ اتنی زیادہ کیوں بھڑ رہی ہے تو دوستو اس کے دو کارن ہیں پہلا کروڈ آئل یعنی کچھے تیل کی بھڑتی قیمتیں اور دوسرا بھارت سے نکلتا capital outflow دوستو بھارت چائنہ کے بعد دوسرا سب سے زیادہ کروڈ آئل ایمپورٹ کرنے والا دیش ہے دوزار اکیس دوزار بائیس فائننشل ایئر میں بھارت نے کل ایک سو انیس بلین ڈالر کا کروڈ آئل ایمپورٹ کیا تھا جو کی بہت زیادہ ہے دوستو ہماری ایمپورٹ بل میں سب سے بڑا حصہ کروڈ آئل کا ہی رہتا ہے اور ریشیا اور یوکرین وار کے بعد جیسے جیسے کروڈ آئل کی قیمت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے لگ ایسا رہا ہے کہ سال کروڈ آئل کے لیے ہم کو پچھلے سال کے مقابلے چالیس سے پچاس بلین ڈالر زیادہ پے کرنا ہوگا دوستو کیونکہ کروڈ آئل کی پیمنٹ بھارتی کمپنیز کو ڈالر میں ہی پے کرنی پڑتی ہے اس کی وجہ سے ان کمپنیز کو پہلے تو انڈین کرنسی یا کی روپی کو ڈالر میں کروڈ کرنا پڑتا ہے جس سے روپے کی سپلائی اور بھی زیادہ بھڑ جاتی ہے اور روپی کمزور ہوتی رہتی ہے جیسے جیسے کروڈ آئل کی قیمت بھڑتی رہتی ہے روپی کی سپلائی اتنی ہی زیادہ بھڑ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے انڈین روپی کمزور ہوتا جاتا ہے دوستو دوسرا کاران ہے بھارت سے بھڑتا capital outflow دوستو capital outflow اس situation کو کہتے ہیں جب کسی بھی دیش میں ویدیشی انویسٹرز اپنا انویسٹمنٹ بھار نکال کے لے کے جاتے ہیں دوستو لاغڈون کے ٹائم کیونکہ زیادہ تار وکسی دیشوں نے بیاج داریں بہت زیادہ کم کر دی تھی کم بیاج پر پیسہ available ہونے کی وجہ سے ویدیشی انویسٹرز یہ پیسہ بھارت میں لے کے آ رہے تھے کیونکہ بھارت میں اچھا ریٹرن ملتا ہے اور جب یہی دیش اب اپنی بیاج داریں تیزی سے بڑھا رہے ہیں یہی انویسٹرز اپنا انویسٹمنٹ بھارت سے بھار نکال کے لے جا رہے ہیں دوستو کیونکہ بھارتی روپیہ بھار کے دیشوں میں چلتا نہیں ہے اس لئے یہ انویسٹرز اپنا انویسٹمنٹ بھارت سے نکالنے کے بعد یہ پیسہ ڈالر میں کنورٹ کرتے ہیں جس سے بھارتی روپیہ کی سپلائی بڑھ جاتی ہے اور ڈالر کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھ جاتی ہے جس سے بھارتی روپیہ اور بھی کمزور ہو رہا ہے تو دوستو یہ تھے دو قارن کی بھارتی روپیہ 2022 میں کیوں زیادہ تیزی سے گر رہا ہے دوستو اگر آپ کو میرا یہ انویسٹ اچھا لگا ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو دوستو چلیے ملتے ہیں اب آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں نمشکار